بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز مرحباً بیک بھائی چینل امید کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے قرم سے سب تک تھاک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے تو چلیے جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس نعمت کے لئے ہر اس رحمت کے لئے جس سے اس نے ہمیں نوازا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں جی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ویڈیو کا کرتے ہیں بقاعدہ آغاز اور پیلٹس کی خوبصورت خوبصورت سی بولیوں سے اور ان کی آوازوں سے آپ کو یہ ادازہ ہو رہا ہوگا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے ہاں جی بالکل صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت سپیشل اور بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کھیر کی ریسپی ہے یہ اور یہ شاہی کھیر ریسپی ہے بہت زبرز بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو کھیر بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ کے قریب رائس لیے تھے اور رائس کو میں نے اچھی سے واش کیا اور واش کرنے کے بعد میں نے ان کو بھی گو دیا تھا اور پھر ان چاملوں کو میں نے گرینڈر جنگ میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھا زیادہ بھاریک نہیں کرنا ہے پیس نہیں بنانا زیادہ بس دردرے سے رکھنے ہیں اور یہ دیکھیں جی فاطمہ یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہے اور یہ پراتھے فاطمہ نے خود بنایا ہے اور فرس ٹائم بنایا ہے اور مجھے کہتی کہ ماما آپ پلیز مجھے ناشتہ بنا دیں تو میں کہتی کہ چلیں پہلے میں کیل کا تھوڑا پروسس کمپلیٹ کرلوں پھر میں آپ کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں لیکن اس نے مولا نہیں چلیں میں ماما خود فرس ٹائم یہ پراتھے بناتی ہوں دیکھیں کہ کیسے بنیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس نے دو پراتھے بنایا ہے اب اس کی تینی ایج نہیں ہے ٹویلو اے کی ہے وہ اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ اس نے اتنے زبرز پراتھے بنایا ہے اور اس نے خود ہی بیلے ہیں اور خود ہی پکایا ہیں میں نے ٹچ ٹچ بھی نہیں کیا ہے تو میں نے اس کی چھوٹے سے ویڈیو بنا دیا پراتھوں کی تاکہ ہمیشہ یاد رہے کہ فاطمہ نے یہ فرس ٹائم جو پراتھے بنایا تھے اور اس کے بعد مسلسل میں ہلاتی ہوں تاکہ چاول ہیں وہ نیچے نہیں لگے اس کے اندر بھی میرے ڈیو سپون کے قریب جو تھے وہ میں نے الائشی پاوڈریس میں ایڈ کر دیا تھا اور یہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل حلاتے رہنا تاکہ جو چاول ہیں وہ نیچے نہیں لگے اور دودھ کو گڑا ہونے دیں یہاں میں ہاف کپ کے قریب بدا میں وہ ایڈ کی ہیں میں نے اور ساتھ میں یہ پیستہ ہے یہ میں نے ایڈ کی ہے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب ہوگا کیونکہ ہم شاہی کھیر بنا رہے ہیں تو یہ بادام پستہ اور یہ جو کاجو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ اس میں خوب اچھی ترکے سے ڈالیں گی ان سب چیزوں کو میں پاوڈر فار میں ڈال رہی ہوں کیونکہ پھر یہ ہے کہ بچے نکال کے تو بائی پھینک دیتے ہیں حالانکہ ماشدالہ سے میرا بیٹا جو ہے اتنا بڑا لیکن وہ بھی یہ بادام یا پستہ کو ثابوت اس طرح کا ہو تو وہ بھی نکال کے بائی پھینک دیتا ہے تو یہ ہے کہ یہ چیزیں بنانے کا مقصد ہی ہے کہ ہیلتی چیز بچوں کو کھانے کو ملے اب اس کے اندر میں نے شگر ایٹ کر دیا تقریبا ہاف باول کے قریب ہے نارمل سا چھوٹا سا باول تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ابھی کم ہی ڈال لیا ہے بات میں میں اس کو چکھوں گی اگر مجھے کم لگی تو تھوڑی اور ایٹ کر دوں گی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جب میں نے اس کو چکھا تھا تو بلکل رچینی تھی بلکل ٹھیک تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھیر ہماری گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اب میں فریم آف کر دوں گی اور یہاں پہ کچھ بادام ہیں کچھ پستہ ہے کاجو ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں کوکٹل رکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو کھیر ہے اس کو گارنش کروں گی یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بلکل بھی دودھ نہیں پیتے ہیں خوش ہو کے تو بلکل بھی دودھ نہیں پیتے ہیں اور میں نے ڈانٹ کے دودھ پلاتی ہوں تو بس پھر یہ ہے کہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ دودھ سے بنی کچھ ایسی چیزیں بناوں جو ہیلڈی ہیں اور بچے کھائیں تاکہ وہ ویک نہیں ہوں اور ان کو پوری جو دودھ کی غزائیت ہے جو اس کی پروٹین ہیں وہ ملے تو کھیر جو ہے وہ زیادہ خوش ہو کے کھاتے ہیں اور میرے ہسپین کو بھی کھیر بہت زیادہ پسند ہے اور آج انہی کی فرمائش تھی کہ چلو آپ کھیر بنانا تو بس یہ میں ان کی فرمائش کو پورا کر رہی ہوں اور ایک ہوس وائف کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں سب کی فرمائش کو پورا کیا جائے ان کا خیار رکھا جائے اور ایز ای مادر ایز ای وائف یہ جو ہیں یہ سب میری اسپانس بیلٹی ہیں کہ میں ان کی ہر خواہش کو پورا کروں اور بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے الحمدلاللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اس کی مدد کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کھیر ہی ہماری ہوگی ہے ڈن اور اب میں اس کو فریج میں رکھتا ہوں گی کیونکہ کھیر کا ٹھنڈی کھانے کا ہی مزا آتا ہے اور دوسرے سائٹ پر یہ دیکھیں میں نے رکھ دی تھی سبزی بنا رہی ہوں آج میں اور سبزی میں میں آج آلوکو بھی بنا رہی ہوں آلوکو بھی بنانے کے لیے میں تھوڑا سر آئل لیا ہے پیاز کو میں نے کٹ لیا تھا اور آئل ڈال کر اس کے اندر میں نے اس کو فرائی کیا تاکہ کچھ پان ہتم ہو جائے پھر اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی آئد کیا اور اس کو کور کر دیا یہ دیکھیں چھار سے پانچ پر پانی دھائی ہو گیا اور اب میں یہ پیاز اس کو آئل میں چھتے سے فرائی کر لوں گی یہاں پر میں نے ادریک لیسن اور ہری میچے ہیں ان کو میں نے چھتہ سے چھوپر میں چھوپ کر لیا اور وہ میں نے آئد کر دیا بس ان کو بھی ایک اچھی طریقے سے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے ایک ٹیبل سپون کے کھرے میں اس میں زیرا ایک کر رہی ہوں آج ہے کہ ہمارے گھر میں کافی دنوں کے بعد یہ سبزی برن رہی ہے کیونکہ میرے بچے وہ تو سبزی اتنی خوش ہو کے کھاتی نہیں ہیں بس میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں سبزیاں بناوں اور کھاؤں اور کھانی بھی چاہیے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے بچے خوش ہو کے نہیں کھاتے ہیں تو پھر میں بھی نہیں بناتی ہوں ضرور من جنگوں میں اچھ کے مzukیانے سبزی ب جنگوں میں میں چاہیے دلت پھر Baba سبزی بیٹ گھلcios بچے خزار بچے پورس گر دلا چشد بچے کھاؤں سبز جتنی اچھی طرح سے بھونی ہوئی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے اب اس پر پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو کور کر رکھ دوں گی پکنے کے لئے یہاں پر ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے آسوکہ دھنیا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے زیرا لیا ہے ان دونوں کو اچھی طریقے سے ڈرائی و روست کر لیں گے اور اس کے بعد اس کا پاوٹر بنا لیں گے الحمدللہ دیکھیں یہ سبزی ہماری پک گئی ہے اور گل بھی گئی ہے اب میں اس کو بس ہلکا سا اس میں بھونوں گی اور یہ میں نے جو پاوٹر بنایا تھا یہ وہ ہے ٹھیک اب اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے اور اب اس کے اوپر میں نے دھنیا ایڈ کر دیا اور دھنیا میں خوب سار ایڈ کروں گی کیونکہ زیادہ دھنیا کا بہت مزات ہے اور بلکل یہ لاس پہ میں نے یہ دیسی گھی ہے اس کا ایک ٹی سپون بھر کے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ دیسی گھی کا جو تڑکا اس پہ اینڈ پہ لگتا ہے نا وہ بہت مزے کا فلیور دیتا ہے آلوگو بھی کو تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگ کو آلوگو بھی پسند ہے تو آپ آلوگو بھی بنائیے گا اور اینڈ پہ نا آپ دیسی گھی میں ضرور تھوڑا سا ایڈ کریے گا اس سے یہ کہ بہت ہی مزے کا بہت زبادہ فلیور آتا ہے اور خوشبوی بڑی مزے کی ہوتی ہے تو یہاں پر جی میں آپ لوگ کے ساتھ تھا یہ بڑی زبردست چیز جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں اور میں ان باکسنگ کرنے لگی ہوں ٹرائپوڈ کی اور یہ ہے ٹرائپوڈ اس کے اوپر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور یہ ایک پروفیشنل ٹرائپوڈ ہے بہت زبردست ہے یہ میں نے نیو لیا ہے اور یہ اس کے پارٹس ہیں ابھی میرا بیٹھا نا آپ کو اس کے جو پارٹس ہیں وہ سارے اس کے ساتھ لگاتا ہوا یہ دکھائی دے رہا ہے آپ اس کے طبال پارٹس عЗЫКА powers سیاست رہا تھیں آپ اسے موبائل سٹینڈ بھی کہہ سکتے ہیں فون حولڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس پر یوٹیوب کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں شورٹس بھی بنا سکتے ہیں یہ ہے کہ اس سے ویڈیو بڑی اچھی بنتی ہے ویڈیو کیلئی ہلتی نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر یوٹیوبر نہیں ہیں آپ اس سے سناک ویڈیو بنا سکتے ہیں ٹک ٹوک کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یہ کہ یہاں سے آپ جتنا چاہیں اس کی جو لینٹرز کو ہائی کر سکتے ہیں ہائی کر سکتے ہیں لو کر سکتے ہیں سٹپس بنی ہوئے اس کے اندر تو بہت ہی زبردست ہے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اس سے ضرور بائی کیجئے گا اور بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اس کی لینٹ کافی زیادہ ہے اس طرح آپ یوٹیوب کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ سیدھا وہ رکس اپنی موبائل کو سیدھا کر لیں گے تو آپ اس سے جو شورٹس ویڈیو ہیں وہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتی زیادہ اس کی لینٹ ہے اور اس کی ہائیٹ آپ جتی چاہیں اس کی مرزی بنا سکتے ہیں تو یہاں بر جی میں شاپنگ کرنے گئی تھی یہ میری بیٹی شفا کے شوز ہیں اسے اپنے سکول کے لیے چاہیئے تھے اس کے سکول میں کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے تو وہاں اس کو یہ چاہیئے تھے کافی کلرز میں تھے لیکن مجھے یہ پینک جو کلر ہے زیادہ اٹریکٹ لگا تو میں نے یہ لیا ہے اور یہ جی میں اس کا ساتھ میں یہ بیگ لے کے آئی تھی ویسے تو ان کے سکول میں ہیں وہ لوگو بیگ ہی چلتے ہیں لیکن یہ ویسے اس نے اپنے سپورٹس ڈی میں یہ ساتھ لے کے جانا تھا تو یہ الگ سے میں لے کے آئی ہوں ای ہوپ جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر زور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بس فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکم کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور یہ ساتھ میں ہم کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آئی تھے یہ بھرگر ہے اور ساتھ میں چیپس ہے کیونکہ شاپنگ کرنے گئے اور کچھ کھانے کے لیے نہ لے گئے تو ہوئی نہیں سکتا تو چلتی ہوں جی دعا میں یاد رکھیں کہ اپنے پیارے کو بہت خیار رکھے اللہ حافظ